ایلیمونیم کے برطن میں اگر کھانا بناتے ہیں تو ہو جائیے سافدھان میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سبی کے گھر میں ایلیمونیم کے برطن کا یوز ہوتا ہے جو ہمارے سریر کے لئے خطرناک ہوتا ہے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں ایک ریسرچ کیونسر بتایا گیا ہے اگر آپ ایلیمونیم کے برطن میں کھانا بنائیں گے تو آپ کو کڈنی جیسی سمندھی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے کیونکہ ایلیمونیم کے برطن سے اگر آپ کھانا بنائیں گے تو وہ ہمارے سریر میں آئرین اور کیلسیم کی کمی کرتا ہے اگر آپ ایلیمونیم کے برطن سے میں کھانا بنائیں گے اور تھوڑا تھوڑا ایلیمونیم اس کے ساتھ کھانے کے ساتھ مل کے ہمارے سریر میں جائے گا تو ہمارے سریر میں کیلسیم اور آئرین کی کمی کرے گا جیسے ہماری ہڈییں کافی کمجور ہو جائیں گی اور جسے ہمیں آنگے چل کے کئی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جسے ہمیں کینسر اور کیڈنی خراب جیسے سمسیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ اس کو گوگل میں چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ الیمونیوم کے برتن میں کھانا بنانا ہمارے لئے کتنا ہانی کارک ہے اس سے سیدھا کیلسیم اور آئرین کو یہ ہمارے سری سے سوک لیتا ہے جو الیمونیوم کے برتن میں ہم کھانا بناتے ہیں وہ دیرے دیرے کھانے میں میلٹ ہو کے ہمارے سریر میں جاتا ہے اور ہمارے سریر کی ہڈیوں کو کافی زیادہ کمجور کر دیتا ہے اور کھوکلا کرتا چلے جاتا ہے جسے ہمیں آنگے چل کر گھٹنوں میں سمسیاں پیر میں سوجن جیسی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ الیمونیوم کے برتن میں کھانا بناتے ہیں